آج ہم اتراکھن پردیش کے بارے میں بات کرنے گوست کرتے ہیں پلائیں ایک ناسور بنتا جارہاں خاص کر اتراکھن کی بات کریں آج بے سک ہمارا اتراکھن کی بات کریں اپنا اتراکھن بلکل جوانی مون میں ہے جوان ہو چکا ہے اٹھارہ سبرز کی جوانی کے طرف قدم رکھ دیا ہے اور وہیں کہنے کہیں جوانی کے ساتھ جدی اس بات کو ہم رکھیں کہ جوانی کے سنزن بڑھاپے بھی دیکھے جاتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا کوئی گلت نہیں ہوگا کہ خاص کر پلائیں ایک ناسور بنتا جارہاں پردیش کے لیے خاص کر ایواہ کے لیے کیونکہ جیسے اتراکھن دھرتی کا سورک مانا جاتا ہے اور کنینے کہیں پلائیں ایک ناسور کی وجہ سے لوگ خاص کر ایواہ پیڑھی کی بات کریں تو اپنے سورک جیسے دھرتی بھومی اپنے آسیانے کو چھوڑ کر پردیش سے باہر تکے کھاتے دکھائی دیتے ہیں اس کا ایک ہی وجہ ہے اس کا مکمتہ ہے پلائیں خاص کر اٹھارہ ورس ہونے کے بعد بھی ہمارک پردیش بننے کے بعد بھی رازانی بننے کے بعد بھی آج بھی پلائیں پیچھتی ہر ورس بڑھتا ہی جائے رہا ہے اس مٹنے کے زوے کم ہونے کے بزائے ہر ورس کی تعداد کی بات کریں تو ہر ورس ہزاروں نہیں لاکھوں یوک پردیش چھوڑ کر باہر بھٹکنے کو مضبور ہیں اسی بسے پر ہم جانے کو سکر کرتے ہیں ہمارے ساتھ یوہ ساتھی ہیں گورت کا خیت جو جنرلیز کرتے ہوئے آپ کے دیرازوں میں رہتے ہیں اور اس کے بارے پر بتائیں میں خاص کر یوہ پیڑھی کی بات کریں تو اس کو ناسور کو پلائیں جیسے ناسور کس طرح کے دیکھتے ہیں آئی ہم جانے کو سکر کرتے ہیں گورت کا خیت سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے سرمک مدھ کے پلائیں جیسے مدے پر چرچہ میں بہت دھنیواز سر آپ کا آپ سے ایک آب ہی ہوا ہے خاص کر جنرلیز کرتے ہیں آپ کے دیرازوں میں رہتے ہیں کئی سال سے رہتے ہیں تو میں سب سے پہلے سرمک مدھ آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کو اپنے پڑھائی کرتے ہیں دیرازوں میں اسٹیکل کرتے ہیں کتنے سال ہوگئے سر مجھے ابھی اسٹیکل کرتے ہوئے تین سال ہوگئے ہیں دیرازوں میں ابھی تیسرا سال چل رہا ہے تو پلائیں آپ کے جہنے میں پہلے سے ہوتا ہوگا کہ پہلے ہی آپ کے روپرز اور جنریشن آپ کے فاتر آپ کے بڑے فائی جائے سماس کے لوگ کہتے ہوں کہ پلائیں بہت سمسیہ ہوتی جائے اس پلائیں آپ کے نظر میں سمسیہ ہے کہ ناسور ہم نے نام دیا اس کو ناسور اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پلائیں کو ناسور ہی کہیں گے کیونکہ اپنے کسی گاؤں سے یواز نکلتا ہے باہر نکلتا ہے اور پورا گاؤں خالی ہوتا ہے اور گاؤں دو ہی طریقے سے خالی ہوتا ہے یا تو بیماری سے لوگ مر رہے ہو یا پھر لوگ پلائیں کر کے جا رہے ہو تو اسے ناسور کہنا گلت نہیں ہوگا تو گاؤں تہیمی لگا آج سے اٹھارہ سال ہمارے پردیس میں نے بتایا کہ جوان ہو چکا ہے اٹھارہ ورس کے پار کرنے کو تیار ہو گیا اسے اٹھارہ منیس میں لگنے ہیں تو کہنے کے لگتا ہے کہ پلائیں آج بھی جو کرسی دیت پہلے تھی اٹھارہ سال پہلے ہی آج بھی ہوئی کیوں ہوئی ہیں اس پہ بلٹا جاتا ورنہ کی کمی ہوئی ہے اس کو کیسے ماننے بلکل دیکھیں سر پلائیں کو میں ایک طرح سے ویسے آپ نے جو نام دیا ہے پلائیں کو ناسور یہ سبت صحیح ہے اور پلائیں کو ایک طریقے سے اگر دوسری طریقے سے لیا جائے تو یہ غلط بھی نہیں ہے کیونکہ آج کی استطیتی ایسی ہے جو لوگ گاؤں میں کسانی کر رہے ہیں کسان ہیں تو ان کی کسانی ان کے کھیتوں کو سومر آپ دیکھ رہے ہو سومر ہو جنگلی جانور ہو اتنا نقصار پہنچا رہا ہے کہ آدمی کو اس کا آدھا بھی نہیں مل بارا ہے جیتی وہ میند کر رہا اس کا آدھا بھی نہیں مل بارا ہے اور باقی کوئی سبیدار گاؤں میں ہے نہیں اسکول ہے ان کی استطیعہ آپ دیکھے سکتے ہو کہ گاؤں کا بچہ ہوتلوں کے آرابا ابھی دوسرے چھتر میں نہیں جا پاتا ہے اور یہ بھی مکھے کارن ہے روزگار ہے سڑکے ہے یہ ایسے مکھے کارن ہے جس کے وجہ سے پلائن گاؤں کے لوگوں کو کرنا ہی پڑتا ہے چاہے وہ دس سال پہلے کا آدمی ہو یا پھر آج کا آدمی ہو اس میں کوئی بھی چینج نہیں آیا ہے الٹا پلائن بڑھ رہا ہے جیسے جیسے کمپیٹیشن بڑھ رہا ہے کمپیٹیشن آپ دیکھ رہے ہو کمپیٹیشن کتنا بڑھ گیا ہے ہمارے دیو دون کو لے لیجیے یہاں اتنے سارے کالیج ہیں اتنا سارے بچے ہیں سب کے بیچ میں اپنا ایک کمپیٹیشن ہے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے مجھے آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے کوئی بھی ماتا پتا ہے یا پھر آپ ہی پتا ہیں آپ ہی کافی عمر کے ہیں تو آپ ہی پتا ہوں گے آپ کو بھی لگتا ہو کہ اپنے بچوں کو کیسے اچھے اسکلوں میں پڑھائے جائے تو کوئی ماتا پتا نہیں چاہتا کہ میں گاؤں میں جگلوں کے بیچ میں ایسے اسکل میں اپنے بچوں کو پڑھائے جہاں کی اس کا بھویسی صرف بھوٹنوں تک سیمت رہ جائے یا پھر کوئی ایسی چھوٹی نوکری کھرے تو گورت کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج 18 سال بعد اس لیے جو کا کیوں ہے چاہے کسی عمر کا بھی ہو تو اس کے پیچھے پلائن کے پیچھے اس کے مجبوری سمجھتے آپ اس کو بلکل سر یہ آدمی کی مجبوری ہی ہے کہ وہ گاؤں چھوڑ رہا ہے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو پھر سہر کی چاہتران کو دیکھ کر وہ سہر کی طرح بھاگتے ہیں وہ ایسے زیادہ تر یہ مجبوری کا ہی سکھار ہوتے ہیں لوگ کہ اپنے سورک کے سامان گاؤں جو گے اتران آپ نے پیدا ہی اپنی بات میں رکھا تھا کہ سورک کے سامان گاؤں تو ان گاؤں کو چھوڑ کر سہروں کی طرح پانا ہے یہ لوگوں کی مجبوری ہے تو کب جالتہ گھرک جی جس طرح سے سرکار کی پہل بہت سے سکریتہ دکھا رہی ہے کہ پلائن کو روکنے ہوئے اپنے تارگر قدم اٹھانے کے جیسے یہ بہت گھوستہ ضرور کی ہے بیسے دھانتل پر ایسے فیلہ حال ابھی ایک سال سرکار کو ہوگے بجی بھی سرکار کی بات کریں تو گھوستہ ضرور کی ہے لیکن ایسا روکنے کے قدم تو ابھی اٹھائے نہیں گئے سرکار کو آگا تو لگتا ہے کہ کہیں اس طرح کے جس طرح کے سوق سبدا جدی آپ پہاڑی چھتروں کی بات کریں دوندرستی کی بات کریں تو اس طرح سبدا دیا جائے تو سری رالتانی کے روک کرنے کی وجہے آپ دلی کے روک یا بماج میٹو سٹی کے روک لوگ نہیں کرنا چاہیں گے اپنے سورگ جائے سے دھرتی آسیانا میں رہنا پسند کریں گے تو اس کو کیسے مانگے دیکھیں سر دعوے تو پہلے سے یہ ہوتے ہیں جب کانگریس سرکار کی وہ بھی دعوے کرنی تھی اور اب بی جے بی سرکار ہے وہ بھی دعوے کرنی ہے سرکار قدلتی رہے گی دعوے ہوتے رہیں گے آپ بھی دیکھ لیجئے کتنے دعوے سرکار میں کیے ہیں بہت سارے دعوے کیے ہیں موڈی جی کی بات لے پھر کسی کی بھی بات لے عریض راوہ جی موڈی جی یا پھر ہمارے ابھی مکہ مندر پریوندر سنگھ راوہ جی کی سب نے دعوے کیا ہیں جتنے دیتا رہے ہیں سب نے دعوے کیا ہیں ہمارے جتنے ودائaur ہیں گاؤں کے ودائız ہیں سب نے دعوے کیا ہیں کہ ہم ایسا روزگار لائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے وہ دھراتل پہ کہیں نظر نہیں آتا ہے اور لوگوں کی مجبوری بن جاتی ہے کہ پلائنپ کرنا ہے سہروں کی طرف جانا ہے دیرازون جانا ہے جہاں کی گراrise کے رہا ہے بڑے بڑے کالج ہیں جتنے بھی کالج ہیں بڑے بڑے کالج ہیں کوچنگ سینٹر ہیں ہمارے گاؤں میں کوچنگ سینٹر نہیں ہے کولیج نہیں ہے تو لوگوں کی مجبوری بن جاتی ہے کہ کرنا ہے کیونکہ سرکار بولتی رہتی ہے کہ گاؤں میں یہ کولیج بنے گا وہ کولیج بنے گا پر آج تک ہم نے کہی وہ کولیج نہیں دیکھا تو کیا لگتا ہے جو اس طرح سے رات بھانی تیراؤں کہ بہت سارے سکھ سکتا سے یہاں پر لیسن لوگ دکھائی دیتے ہیں کہ سرچی کو سیودا ہے جیسے کوچنگ سینٹر بتایا آپ نے کہ ہائی ٹیک کوچنگ سینٹر یہاں پہ ہے بہت سارے بیس ویڈیالیں یہاں پہ کھولے ہیں اس طرح سے پرائیوٹ کولیج کی بات بہت سارا اپنا گنایا ہے کہ بہت سارے کولیج ہیں جدی یہ کولیج کو یہاں پہ پر پلائن کی بجائے کے دوسرے طرح سے لیں اس کو روکنے کے ایک درائی ایجوبیشن حب کو دیرہ دون سے سمیت نہ کر کے اس کو پہاری چھتروں میں ستھاپید کیا رہا ہے ملکانا ہے سکھٹر کے طور پر پلائن رکھا جا سکتا ہے پھر سکھٹر کے پار روزگاہ اب آپ کوچنگ سینٹر یا کولیج تو گورنٹ بنا دو گے اس کے پاس روزگاہ کیسے استاپید کرو گے روزگاہ بھی استاپید کرنا ہوگا بچہ کولیج پڑ جائے گا کولیج پڑ کے گھر میں تو رہے گا نہیں کھیتی باڑی اب آپ ہی دیکھ لیجیے کوئی بچہ کولیج کر رہا ہے بڑی ڈگری لے رہا ہے اس کے بات کھیتی کرتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا اسے تو اس کے بات اسے روجگار بھی چاہیے اسے ساپ کا روجگار بھی چاہیے تو روجگار کیلئے پھر سے اسے نہیں چاہنا پڑے گا ہمیں روجگار بھی اوپن دی جانا پڑے گا تو کیا لگتا ہے کہیں نہیں کہیں جب سے ایڈیوکیشن کے ساتھ ساتھ انڈسٹری بھی وہاں پر سکل کھلے جائیں اس تھاپن کے روجگار پر خاص کر یوگاو کے بھٹک جاتا ہے ساتھ گمراہ ہونے کا ایک بزرکار بھی ہے ان کے ساتھ آرثی کے استیدی ہوتی ہے اس بات کو آپ کہیں کہنا چاہتے ہیں آرثی کے ساتھ جب تک اس کا بدلاؤں نہیں کیا جائے گا کہیں نہیں کہ اس روجگار سے جوڑا نہیں جائے گا خاص کر یوہا ہوگا تو یہ پلائن اکثر یہ ناصر کی طرح بڑھتا ہی چلے جائے نہیں کمے گا تو سب سرکار کو سب سے پرسندہ یہ کہ آپ گریشاہ میں کام کرنا چاہیے کہ اس کا روجگار کے ساتھ ساتھ جو سکچا کے ساتھ ساتھ روزگار کی اچھت ستھار مہیاں کرائے فیکٹری ہو انڈسٹی ہو اس میں کمپنی کو لے کے جائے وہاں پہ تاکہ آدھیک سے آدھیک سنکھیاں میں لاکھوں سنکھیاں جو یہاں پہ ہمارے خاص کر یوہا پیڑی جو اتراکھن کے ہیں پردیس سے باہر جاتے ہیں تو ان کو باہر نو جانا پڑے اپنے باؤں کے چھتکے اپنے چھتکے دیچے ان کو جدی روزگار ملے تو سائٹ وہی بھٹکنا نہیں چاہے گے کسی کو سوکنے ہوتا آپ نے بہت پہتا ہے سورگ جیسے دھردی کو کوئی بھی چھوڑنا پسند نہیں کہہ لگا چاہے یوہا پیڑی ہو چاہے یوہا بیس لوگوں چاہے بھجول کو کوئی بھی دھردی سب کو پیار ہوتا ہے سب کو اپنے سورگ سے لگاؤ ہوتا ہے سورگ جیسے دھردی کو کوئی لگاؤ سے ہٹنا نہیں چاہے گا تو کہیں نہیں کہیں روزگار ایک ایسی چیز ہے جس کے لئے ہمیں سب کو پیسے کمانے ہوتے ہیں سب کو اپنا بچوں کا یا پھر اپنے ماتا پتا کا پیٹ پار مانتا ہے اپنے گھر کی جمعہ داریاں جو ہوتی ہے وہ سب سے بڑی ہوتی ہے اور ان جمعہ داریوں کو پورا کرنے کے لئے ہمیں روزگار بہت جروری ہے آپ ہی مانتے ہیں سب ہی مانتے ہیں کہ روزگار بہت جروری ہے تو روزگار ہو گئی سکچہ ہو گئی یہ ایسے بیسک مددیں ہیں یہ ایسے بیسک مددیں ہیں جو سرکار بہتی تو ہیں پر انہیں دھراتر پر اتارنا ان کے لئے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اب مشکل ان کے لئے کیسا ہوتا ہے یہ مجھے نہیں بتا کیونکہ بہت سے سرکاریں آئی کانگریز آئی بی جی پی آئی سب ہی آئی پر آج تک کسی نے ان مددوں کو دھراتر پر اتارنے کی کوشش نہیں کی صرف دعوے رہے ان کی باتیں رہی لوگوں کو بھوٹ بہنگ جیسے بہتے ہیں بھوٹ مانگنے کے ہی بولنگے باقی اگر روجگار گاؤں میں روجگار لے جانا چاہیں تو بہت سے طریقے ہیں چک بندی چک بندی کرا سکتے ہیں چک بندی سے میں نہیں کہتا کہ پوری طریقے سپلایاں گھوٹ سکتا ہے پر کچھ پرسنٹ فرق پڑ سکتا ہے چک بندی کے قارن تو یہ تھے آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ گورت جو دہراتر میں کافی سال کی پچھلے تین برسوں سے اپنے ایسیوکیشن لے رہے ہیں یہاں پہ تو انہوں نے بہت بتایا کہ جس طریقے سے ہم نے گھتا ہوتایا کہ پلائیں ایک ناسور کے طرح بڑھتا جا رہا ہے اور ہم نے پردیش کو ترہ کھوکلا کرتا جا رہا ہے جو تھمنے والا تھمنے کا نام نہیں لیتا ہے کہیں نہیں کہیں سرکار چاہے بیجے پی کو ایک بار ایسا ہے آپ نے یہاں پہ پرمپرہ چلتی آ رہی ہے کھارا برس کی اتحاس کو دیکھیں تو ایک بار سرکار بیجے پی ایک بار کاؤنس ایسی آتی چلی گئے جاتی نہیں ہے لیکن کہیں نہیں کہیں پلائیں میں کوئی بھی سرکار ہو دعوے بیسر کیونکہ جیسے بیسر نے گورم نے بتایا دعوے ہر سرکار نے آج تک ضرور ضرور کیا ہے لیکن دھناتل کی بات کریں سچائی کوسو پرے ہیں تو کہیں نہیں کہیں سرکار کو پہل کرنی ہوگی چاہے کوئی کو سرکار کریں جنکہ سرکار ملکے کریں چاہے پردیس سرکار کریں کہیں نہیں کہ جب تک پلائیں کو جڑ سے تبیس وقت کہہ رہا ساتھ اس کے لیے خاص کر ہواد ویڈیو کے لیے ایجوبیشن سکھا کے ساتھ خاص کر میں پہاڑی چھتروں کی بات کرنا چاہوں گا کہ وہاں پہ جب تک روزکار مہیا نے کرے ہیں تب تک یہ نشاہ وقت ساتھ پردیس کی بدلنے والی نہیں ہے یہ ناسود ہمیشہ بڑھتا جائے گا کم ہونے کا نام نہیں لے گا اسی کے ساتھ اب دے پر یہ سرکار ملک